بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حقیقہ ٹی بی سائنس آن ہیلتھ میں خوش آمدید آپ نے کبھی سوچا کہ بھارت کے اندر ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ وہاں پر پونے تین کروڑ لوگوں کا انٹرنیٹ راستے سب کچھ بند کر دیا جائے گا ایک امریت پال سنگھ نامی شخص کو پکڑنے کے لیے اس وقت یہ شخص جو آپ کی سکین پر چل رہا ہے اس کو پورے بھارت کے اندر ہر جگہ پر چار ریاستوں سمیت دیگر جگہ پر ناکے لگائے گئے ہیں لیکن پورے بھارت میں کہیں شخص کا آتا پتا نہیں ہے اور نہ مل پا رہا ہے خاص ہو پر پنجاب میں کبھی اس کی تصویر جاری کی جاتی ہے کہ کسی فٹیج آپ مثال کے طور پر دیکھیں اس فٹیج کے اندر وہ گاڑی سے گزر رہا ہے جی ٹول پلازر سے گزر رہا ہے کبھی اس کی تصویر جاری کی جاتی ہے کہ وہ موٹر سائیکل پر بیٹا ہوا ہے امریت پال سنگھ نے ایون کے پورے بھارت کی انٹیلیجنس ایجنسی ہیں پولیس وہاں کے تمام ادارے سب کچھ فیل ہو چکا ہے لیکن میں اس کو گرفتار نہیں کر پا رہے اور اچانک سے اس نے اپنی ویڈیو چاری کر دیا اس نے کہا کہ دیکھو اصل میں میں جہاں پر بھی ہوں یہ میرا بال بھی بھیکا نہیں کر سکتے کسی صورت یہ مجھے پکڑ نہیں سکتے اور اس وقت صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ پورے پنجاب سمیت بھارت میں ہر جگہ پر ایک کرفیو جیسی صورتحال اس کو ڈھوننے کے لئے یعنی کسی کو سمجھ ہی نہیں آ پا رہی کہ اس بندے نے اپنے آپ کو کہاں پر چھپا لیا ہے اب ایون کے حیران کن بات یہ ہے کہ اس نے جو ویڈیو جاری کی اس ویڈیو کے اندر بھی اس نے جو پیغامات دیئے وہ بھی کلیرلی بتا رہے ہیں اس نے بتایا کہ یہ 28 مارچ کا ذکر ہے پھر فلانی چیز کا ذکر ہے یعنی وہ بھی کوئی لیٹس ویڈیو ہے کسی کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ پرانی ویڈیو ہے یا کیا صورتحال ہوئی اب وہاں پر صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ ایون کے نیپال کی حکومت کو انہوں نے منع کر دیا ہے کہ آپ اس شخص کو پکڑے جیسے ہی آئے اس کو گرفتار کرنا ہے اب وہاں پر معاملہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر بڑا عجیب و گریب معاملہ یہ ہے کہ اصل میں اس کو پکڑنا ہے اور غالباً اس کو مار دیں گے اب آپ ذرا اس شخص کا حلیہ دیکھ سکتے ہیں یہ دبائی سے آیا تھا اور صورتحال یہ ہے کہ بھارت میں اس وقت کوئی کونہ باقی نہیں بچا جہاں پر اس کی تلاش جاری نہیں ہو رہی ایک دفعہ کہا گیا جی ایک گاؤں کے اندر موجود ہے اس گاؤں کو جا کر انہیں تلاشیاں وہاں پر نہیں ملا پھر کسی کا کہا گیا یہ مر گیا ہے لوگوں نے کہنے یہ مر گیا ہے یہ اصل میں کسی کا وجود نہیں ہے اس کا لیکن اس کی اچانک سے ویڈیو آ جاتی ہے یعنی اصل میں اس وقت جو صورتحال پیدا ہوئی ہے وہ بھارت کے اندر ان کے تمام ادارے فیل ہو چکے ہیں پنجاب کا کوئی ایک گھر نہیں ہے وہاں پر جہاں باری صورتحال یعنی دنگے فساد معاملات اتنے زیادہ خراب ہیں کہ ایون کہ ان کو ہر جگہ انٹرنیٹ بند کرنا پڑا انٹرنیٹ نے بند کیا تو اس نے ویڈیو چاری کر دی اب وہ کہہ رہا ہے کہ ویڈیو کے اندر وہ بار بار بتا رہا ہے کہ میں یہاں پر موجود نہیں ہوں میں یہاں ہوں یا مجھے کچھ بھی تلاش نہیں کر سکتے میں ان کے قریب سے نکل گیا ہوں اب ہر جگہ پر اس کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے دیکھئے غالباً خیال کیا جا رہا ہے کہ اس کو پکڑ کر انہوں نے مارنے کی پوری تیاری کرنی ہے اور اس صورتحال کے اندر سکھوں کی بہت بڑی تعداد ان کے ساتھ کھڑی ہے اب وہاں پر کچھ یہ معاملہ ہے کہ اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر رہے ہیں لیکن ابھی تک ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ اصل میں امریت پال سنگھ اس وقت موجود کام پر ہے پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ازر مشوانی کو گرفتار کیا گیا ہے اور سات دن آٹھ دن ہو گئے ہیں کہ اس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا لیکن پورے پاکستان کو پتا ہے کہ ازر مشوانی کل لوگوں کے پاس ہے یہ بچہ بچہ پاکستان میں جانتا ہے اور اس کو پیر کو پیش کرنے کا حکم ہے بچے بچے کو پتا ہے کہ ازر مشوانی اصل میں اس وقت ہے کام پر موجود لیکن بھارت کے اندر معاملہ بالکل اُلٹ ہے وہاں پر معاملہ یہ ہے کہ جہاں جہاں سے لوگ گزرے ہیں وہاں وہاں سے لوگ اس کی تعداد میں بہت بڑی تعداد کے اندر یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ آپ تین چار کروڑ لوگوں کا انٹرنیٹ بند کر دیں ایک شخص کو پکڑنے کے لیے آپ ناکام ہو جائے اور وہ اچانک ویڈیو جاری کر دیں اب اصل میں اس شخص کا نعرہ کیا وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو آپ لوگ اگر یہ سمجھ ہو کہ ہم خالصہ کی تحریک سے پیچھ اٹھیں گے اس نے کہا یہ بات کلیرلی تیہ ہو چکی ہے کہ اب اگر آپ اس کا دیکھو گے تو ہمیں اپنا ایک الگ وطن لینا ہے اور یہ خالستان کی وہ مومنٹ چلا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پیچھے پاکستان ہے ہمارے پیچھے آئے ایسا ہی ہے بہرحال اگر جو لوگ یہ بھارتی یہ کلیم کرتے ہیں ان سے یہ گزارش ہے کہ آپ ذرا پاکستان کا حال دیکھ لیں تو آپ کو پتہ چل دیں کہ ہم اس شخص کے پیچھے بلکل بھی نہیں ہیں اس کی سب سے مڑی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے اندر سے فرصت نہیں ہے ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہے ہم نے ان کی سپورٹ کیا کرنی ہے ہماری تو اپنے لڑائی نہیں ختم ہو رہی لہٰذا اس صورتح حال میں اس شخص نے کہا کہ آپ مجھے قتل کر دو گے لیکن یہ تحریک اب ختم نہیں ہونے والی کیونکہ اس صورتح حال میں پورے کا پورا بھارت یعنی پنجاب ہم نے الگ کرنا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کر باتشیت کرو ڈائلوگ کرو اور ہمارے مسائل کو سمجھو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم اگر الگ ہوتے ہیں تو ہمارے لئے کتنا فائدہ مند ہوگا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پر انٹیلیجنس اداروں خاص اور پنجاب کے اندر یہ پنجاب پولیس ان کی پروٹیکشن کر رہی ہے لوگ خود ان کو سپورٹ کر رہے ہیں خود ان کی حفاظت کر رہے ہیں اور جن اداروں نے اصل میں اس کو تلاش کرنا ہے اس کے اندر ان کے سہولتکار بیٹھے ہوئے مجھے پولیس والے ہو انٹیلیجنس ادارے ہو جڈیشری ہو یا کئی اور ہو وہ تباہ کے تباہ اب آپ سوچئے پورے میڈیا پر صبح شام خبر چل رہی ہے کہ امرید پال سنگھ کو گرفتار کرنا ہے یہ آئی ایس آئی کا بندہ ہے یہ فلانہ بندہ ہے ہمارے ملک اندر تو اپنی لڑائیاں ہو رہی ہیں اور سارا انٹیلیجنس اداروں کے اوپر الزام لگ رہا ہے کہ وہ سارا ملک میں فساد عمران کانور پر الزام لگا رہے ہیں کہ سارا فساد مچانے والے یہ لوگ ہیں تو ہم نے بھارت کے اندر بیٹھ کر ان کی کیا مدد کرنی ہے بھارت میں اس وقت ٹریبل کرتا کرتا چار ریاستوں تک اس کا پورا سرچ اور سارے کا سارا معاملہ جا رہا ہے لیکن ابھی تک اس کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکی اب آپ سوچئے اگر اس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے گرفتار کر کے اس کو مار دیا جاتا ہے تو بھارت کے اندر جو اس کا ریاکشن ہوگا وہ اتنا زیادہ خطرناک ہوگا اتنا زیادہ خطرناک ہوگا کہ اس سے پہلے دیکھا نہیں گیا ہوگا کیونکہ اس کے پیچھے بہت بڑی تعداد کے اندر سکھ کمیونٹی اس وقت مکمل طور پر ان کو سپورٹ کر رہی ہے جتنی سکھ کمیونٹی ہے وہ سارے ان کو بیک کر رہے ہیں اور کلیرلی ایک بات سامنے ہا رہی ہے کہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں اس میں امرت پال سنگھ گرفتار کچھ کہتے ہیں جی ان کے پاس ہیں جان بھوچ کر ظاہر نہیں کر رہے کچھ کہتے ہیں کہ یہ شاید ساری زندگیوں کو پکڑنا پائے کہ ایک شخص پورے ملک کے اندر کہیں نہ کہیں جا رہا ہے یعنی سی سی ٹی وی کیمرہ لگے ہیں آپ دلی میں ڈونڈ رہے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں چل پا رہا کہ وہ بندہ کہاں بھر ہے اور یہ اتنی بڑی ناکامی اور حیرت انگیز بات ہے کہ یہ شخص اصل میں ایک ہیرو بنتا جا رہا ہے ایونکہ بولی ووڈ کے بہت سارے لوگوں نے اس وقت فیصلہ کیا ہے کہ اس کا جو ڈراؤپ سین ہوتا ہے وہ اس کے اوپر ایک کہانی لکھیں گے کیونکہ بھارت کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے اس وقت کہیں نہ کہیں وہ ایک فلم اور سکرپٹ لکھنے کو تیار ہو جاتے ہیں اس وقت بھارت کے اندر بار بار ایک ہی چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جی پاکستان ان کے پیچھے جی پاکستان ان کے پیچھے شاید وہ ہمارے حلال سے واقف نہیں ہے کہ ہمارے ملک کے اندر جن کا وہ نام لے رہے ہیں ان کے خلاف تو عمران خان کے اپنی لڑائی چل رہی ہے تو معاملہ اتنے لیبل پر آ گیا ہے کہ ایون کے پاکستان کے اندر کسی کو انٹرسٹ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی شخص اس کو سپورٹ کر رہے اس معاملے کے اوپر کیونکہ وہ سمجھ سے ہے کہ ہمارے انٹرنل ہی حالات اتنے زیادہ خراب ہو چکی ہیں کہ اگر ہم ان کے پیچھے لگے رہے یعنی پہلی دفعہ پاکستان میں ایسے صورتحال ہے کہ پورے پاکستان میں جو معاملہ ہو رہا ہے اس کا ذمہ دار ہم بھارت کو نہیں ٹھہرہا رہے ایون کے نام امریکہ کو ٹھہرہا رہے کسی اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اندر ہی ایسے لوگ بیٹے ہوئے ہیں جو اصل میں ہمارے ملک کا بڑا گھر کریں یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ ہمارے ملک کی صورتحال یہ ہے کہ نامعلوم افراد نے ایس ایک کیمپین چلائی ہوئے کہ چیف جسٹس کو ہم نے فارغ کرنا ہے اسرائیل میں وہ حالات پیدا ہوئے ہیں کہ وہاں پر عوام سڑکوں پر آئی ہے لیکن یہاں پر بھی یہ صورتحال مکمل طور پر ہے کہ ہم نے اپنے چیف جسٹس کے خلاف جانا ہے یعنی اس وقت ملک کے اندر عوام ایک طرف ہے اسی طرح بھارت کے اندر صورتحال عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے لیکن آتورٹیز اس کو گرفتار کرنے کی پوری تیاری کریں لیکن ابھی تک یہ شخص کہاں پر غائب ہے کسی کو نہیں پتا حقیقت ٹی بھی سائنس این ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیشہ کمنٹ ضرور کیجئے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں